تشریف لیائیت انہوں نے یہ سب کچھ کیا حضرت عیسیٰ کی جو دعوت دی جا رہی ہے اس کے تین بنیادی پہلوں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ان اللہ ربی و ربکم اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے فعبدو صرف اسی کی عبادت کرو اور یہاں عبادت سے مراد پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت کرنا ہے اسی کو سوورنٹی مقتدر اعلیٰ قرار دینا کہ پوری زندگی اسی کی اطاعت میں اسی کی بندقی میں بڑھے دعوت کا دوسرا حصہ فتق اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس طرح سے جیسے کہ میں تمہیں بتاؤں اللہ کے رسول کی اطاعت کرکے یہ دعوت کا دوسرا حصہ اور تیسرا صرف اللہ کی عبادت کرو یہی سیدھے راستہ ہے اس سیدھے راستے کو انفرادی طور پہ بھی اجتماعی طور پہ بھی اختیار کر لو اجتماعی زندگی میں اللہ کا بنایا ہوا قانون ذابطہ الہی خدای شریعت اس کو اختیار کرو وہی صلات المستقیم ہے اس کے مقابلے میں انسانی قانون جس کے تحت تم پہ حلال حرام ہو گیا حرام حلال ہو گیا تو اعتمار ٹھیک کرنے آیا تو بند کرو انسان کو قانون سازی کا کوئی حق حاصل نہیں ہے مقنن مقتدر صرف اللہ کی ذات عجیزانِ گرامی یہاں حضرت عیسیٰ کے ایک بہت خوبصورت زملہ ہے جو انجیل میں لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں یہ میتھیو سکس اوور ٹین میں ہے انجیل میں فرماتے ہیں کہ تیری بادشاہ ہی آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدای بادشاہت کا بار بار شکر کرتے ہیں اور لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ خدای بادشاہت کیا ہوتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ تیری بادشاہت آئے تیری مرضی تیری بادشاہت سے کیا مراد ریکھی اس کی تشریح کرنے اور اس سے خوبصورت تشریح نہیں ہو سکتی تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو سمین پر آسمان پر اللہ کے بنایا وہ ایک نظام چل رہا ہے سورت چاند ستارے کہہ کھشائیں سب اللہ کے ایک نظام کے مطابق چل رہی ہیں کوئی سرموئی نظرات نہیں کر سکتا ہے ہاں یہاں زمین میں آکے انسان اپنے قانون بنا دیتا ہے وہ خدا کے قانون کے مقابلے میں اپنا قانون چلانے لگتا ہے فرماتے ہیں کہ آسمانی بادشاہت اور خدای بادشاہت یہ ہے کہ جس طرح سے آسمان پر اللہ کا نظام اور اللہ کی قدرت اس کا قانون چل رہا ہے فرمائے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے تیری مرضی ویسے ہی ہم انسانوں کے دلوں پر ہمارے انسانوں کی زندگیوں پر زمین پر بھی تیرا بنایا ہوا دین تیرا دیا ہوا قانون تیرا دیا ہوا نظام وہی قائم ہو تو مہاہاہا صراط و مستقیم یہی صراط مستقیم ہے اس کو قائم کرو اس کو چلاو اور عزیزانِ گرامی ایک بات میں یہ بھی بتا دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کی طرح توحید پر بہت سختی سے کاربند تھے اور ابھی تک اس توحید کے اثرات انجیل میں پائے جاتے ہیں مثلا خود اسی میتھیو میں اسی کتاب میتھیو پھر چپٹر فور آیت نمبر دس میں ایک ہم حضرت عیسیٰ کا جملہ یوں پڑھتے ہیں کہ تُو صرف خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسے کی عبادت کر یہ بات انجیل میں اب بھی لکھی ہوئی ہے اگر صرف خدا کو ہی سجدہ کیا جا سکتا ہے صرف خدا کی ہی عبادت کیا جا سکتی ہے تو وہ خدا کا بیٹا کہا جائے گا پھر خولی گھوست کہا جائے گا پھر یہ بت پرستی کا کیا کرو گے پھر عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے ان بتوں کا کیا کرو گے جو تم نے اپنے عبادت گھروں میں لٹکا رکھے ہیں سجا رکھے ہیں قصیصانِ گرامی یہ تسادات ہیں جو ہمیں ان کتابوں میں اور ان کتابوں کے ماننے والوں میں بہت اوچھے درجے پر نظر آتے ہیں فَلَمَّا آپ دیکھئے یوں لگتا ہے کہ قرآن مجید نے یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طوری تحریک کا ذکر فرمانا شکر فَلَمَّا أَحَسَّا عَيْسَا مِنْهُمُ الْكُفْرِ جب حضرت عیسیٰ نے محسوس کیا کہ ان لوگوں سے سوارت کفر کے اور کچھ برامر نہیں ہو گا دین پیش ورمایا علماء کے سامنے فقہاء کے سامنے عبادت گوزاروں اور زاہدوں کے سامنے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کے موجزات دیکھنے کے بعد حضرت عیسیٰ کی موجزانہ پیدائش اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد برکستان کی ٹھٹائی کا یار کوئی جواب نہیں آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص جوام انسانوں کے سامنے یوں پیدا ہوا پنگوڑے میں وہ بول رہا ہے دو دن ابھی اس کی عمر ہے اور وہ کہہ رہا ہے انی عرض اللہ آتانی الكتاب اور جاننی نبیہ کیا اس تمہیں اور کیا چاہیے پھر وہ مردوں کو زندہ کر رہا ہے کوڑی کو مادر جاد اندھے کو وہ ٹھیک کر رہا ہے ایک سے ایک بڑے سے بڑا حصی موجزہ وہ تمہیں دکھا رہا ہے اور اس کے بعد ڈھٹائی کا عالم یہ ہے کہ اس پہ مقدمہ چلاتے ہیں اور مقدمہ چلا کے عدالت میں اس کو سزائے موت سنائی جاتی ہے اور سزائے موت سنانے کے بعد جیل میں رکھا جاتا ہے ہمارے ہاں تو یہ ثابت نہیں ہے ہم تو یہ ماننے کو تیار نہیں ہے لیکن جو عیسائی لٹیویچر میں جو لکھا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے موہ پہ تھوکا گیا ان کے موہ پہ تمات سے مارے گئے ان کو چوتوں سے مارا ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہے اللہ اپنے رسول کے ساری سلوک نہیں ہونے رہتا ہمارے عقیدے کے خلاف ہیں یہ سب بات ہیں وہ جو کچھ دکھاتے ہیں نا اپنے ڈراموں اور راموں میں فلموں میں جو اپنے نبی کا اور اپنے خدا کے بیٹے کا جو حجر کرتے ہیں وہ انہیں کو مبارک ہو ہمارے ہاں یہ اللہ کے رسول کے ساتھ یہ نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ اللہ کا رسول اپنی امت کے سامنے ایک عدالت ہوتا ہے مجرم نہیں ہوتا انہوں نے مجرم بنا دیا اس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سزائے موت سنا دی اور سزائے موت سنانے کے بعد گورنر صاحب بہادر جہیں وہ عید کے موقع پہ اعلان فرماتے ہیں جسن پہ لوگوں ہمارے سامنے دو مجرم ہیں ایک مجرم کو ہم چھوڑ سکتے ہیں ایک مجرم تو یہ مسیح ہے عیسیٰ بن مریم اور ایک مجرم یہ بدنام داکو ہے مشورہ دو کس کو چھوڑ دیا جائے اور کس کو موت کی سزا دے بھی جائے دو لوگوں نے کہا کہ داکو کو چھوڑ دیا جائے اور عیسیٰ بن مریم کو سولی پہ لٹکا دیا یہ ہم نے قدر کی ہے اللہ کے رسول کی یہایا کی تو یہ کہ ایک دواف کی خدمت میں یہایا کا سر کٹ کے پیس کر دیا کہ اپنی عیاشی کے راستے میں اس کو سب سے بڑا اگر کوئی روڑا سب سے بڑی کوئی رکاوٹ نظر آتی تھی تو حضرت ایہیہ تھے بروا دیا اور یہاں حضرت عیسیٰ سام کو سزا موت اور اپنے خیال میں انہوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی پہ لٹکا دیا فرماتے ہیں ہم میں نہیں لٹکنے وہ نہ قتلوہ وہ نہ قتل کر سکے نہ سلیپ پہ لٹکا سکے ان کو ہم نے شبہ میں ڈال دیا اس کی جگہ کسی اور کون ہوں نے اللہ تعالی جس کو چاہے جس کی شکل بنا دے کسی اور کو سلیپ پہ لٹکا دیا وہاں اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دین کی دعوت علماء فقہاء پیر سائیبان سب کو دے دی احوار اور مایوس ہو گئے کہ ان کی طرف سے تو کوئی ایمان اسلام کی امید نہیں ہے تو پھر عامت الناس میں پہنچ گئے غریبوں کو دین کی دعوت دیں اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دین کی دعوت یہ پیشے والے قبول نہیں کیا کرتے غریب لوگ قبول کر لیتے ہیں فلما احس عیسیٰ منہم الکفر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر ہی محسوس فرمایا آل تو انہوں نے یوں کہا دعوت یام من انصاری الاللہ اللہ کے راستے میں میرا مددگار کون ہے یہ حضرت عیسیٰ کی دعوت تھی کہ لوگوں میں اللہ کے راستے پر نکل کھڑا ہوا ہوں دین کی دعوت دینے کے لیے دین کو پھیلانے کے لیے من انصاری الاللہ اللہ کے راستے میں میرا مددگار کون ہے قال الحواریون وہ لوگ جن کے دل میں دین کی محبت تھی حضرت عیسیٰ کی محبت تھی حق پرست تھے وہ جمع ہو گئے انہوں نے کہا نحن انصار اللہ ہم اللہ کے مددگار ہیں عزیزانِ گرامی یہاں ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ اللہ کی مدد کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تنصر اللہ ینصرکم اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا جارو اللہ کو ہماری مدد چاہیے مدد اس کی کی جاتی ہے جو بے بس ہو رہا ہو ایک آدمی دوب رہا ہے وہ کہتا ہے میری مدد کرو دوبنے سے بچاؤ ایک آدمی کرزے تلے دب گیا ہے وہ کہتا ہے میری مدد کرو میرا کرزہ ادا کرو یہ مدد تو اس کو دی جاتی ہے جو بے بس ہو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بے بس ہیں وہ کہتا ہے کہ آؤ میری مدد کرو یہ ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماند اللہ یقرد اللہ قرضا حسنا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن عطا فرمائے اللہ تعالیٰ قرض مانگ لے یہ زانگامی ایسی ہی ہے جیسا کہ ہم اپنے بچے کو اپنی طرف سے جیب خرچ دیتے چلے جاتے ہیں دیتے چلے جاتے ہیں اور پھر کسی دن پیار میں کہتے ہیں کہ یار تھوڑا سا مجھے بھی دے دوں اس کو مٹھائی کے دبال آ کے دیتے ہیں وہ کھا رہا ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں یار تھوڑا سا مجھے بھی کھلا دو بیٹے میں نے بھوک لگی ہوئی مجھے کھلا دوں نہ تھوڑا سا یہ ایک پیار کی بات ہے اور فمائے کے دیکھو آو میری مدد کو آجاؤ ان تنصر اللہ اگر تم اللہ کی مدد کروگے ان تنصرکو وہ تمہاری مدد کرے گا وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ اور تمہارے قدم گھاڑ دے گا مضبوط کر دے گا تمہارے قدم جمع دے گا لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ کی مدد کو نکل کھڑے ہو ابھی اللہ کی مدد کو نکل کھڑے ہونا کیا ہے تو اگر آپ دھیان دیں غور کریں اور اس خاص طور پر اس دعوت پر حضرت عیسیٰ پر سخت وقت آگیا علماء یہود نے فقہا نے سب نے کفر کا فیصلہ کر لیا تو یہ کہتے ہیں منہ انساری الاللہ اللہ کے راستے میں میرا مددگار کون ہے یہ دعوت دین کا کام ہے یہ اقامت دین کا کام ہے یہ نفاظ شریعت کا کام ہے یہ بنیاد پرستی ہے اور نبوت کے بعد اس سے بڑا اور کوئی رتبہ نہیں ہے یہ جو روحانیت کے ہم نے رتبے گھڑ رکھے ہیں اپنی طرف سے ان کی کوئی حیثیت نہیں ان کی کوئی سند نہیں یہ ایک رتبہ ہے ہم اللہ کے مددگار ہیں ہم اللہ کے راستے میں جان لوٹانا چاہتے ہیں ہم ہر قربانی کرنے کو تیار ہیں آمننا باللہ وَشْحَدْ بِأَنَّا مُسْلِمِ حواریوں نے یہ حواری جو ہے انصار کے معنوں میں جیسے حضورﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو محاضرین کے مقابلے میں انصار تھے یہ حواری انہیں معنوں میں ہیں حضورﷺ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد کی جماعت کے لوگ دین کی دعوت میں اقامت دین میں آپ کا ساتھ دینے والے آپ کے ساتھ قربانیاں کرنے والے انہیں کہا آمننا باللہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے وَشْحَدْ وَأَيَا اللَّهِ كِنَبِيُ تُو گواہ رہنا یہ ہے وہ بات یہ بات ہے جو حاصل ہونی چاہیے کہ اے اللہ کے نبی تُو گواہ رہنا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ کہ ہم اطاعت گزار ہیں اور تیرا ساتھ دے رہے ہیں قیامت کے دن جب ہم پر سخت گھڑی آئے بس اتنی سی بات کہہ دینا کہ یہ میرے ساتھ ہی تھے یہ میرے ساتھ اطاعت گزار تھے یہ انصار اللہ تھے انہوں نے دعوت دین اور اقامت دین کے سلسلے میں کام کیا ہے اس راہ میں قربانیاں دی ہیں یہ شہادت حق ہے دوستوں کہ اللہ کا نبی تُو گواہی دے دے اللہ خود گواہی دے دے مرلہ محمد علی جہور کا ایک شیر میں اپنے دوست ایک مرد میں میں نے سنایا تو دو گھنڈے تک رہتے رہے وہ وقت ہی ایسا تھا جدے میں بیٹھے باتیں کر رہے تو ایک ایسی کیفیت تھی اس میں نے وہ شیر سنا دیا تو ہمارے دوست مولی عبداللہ صاحب جو آج کل چیف سیکریٹری ہیں سرد کے وہ وچارے دو گھنڈے تک رہتے رہے گواہی دے دے اللہ گواہی دے دے اللہ کا رسول بھی دے نہیں کہہ دے توہید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے یہ توہید ہے اللہ کے حضرت عیسیٰ کے حواری حضرت عیسیٰ سے کہہ رہے ہیں ماشاد اے اللہ کے رسول تم کے واہر ہے بے انہا مسلم کہ ہم نے تیری اطاعت کر دی ہم تیرے ساتھ آنوے لے ہیں تیری دعوت میں ہم تیرے ساتھ چل رہے ہیں رب بنا اب یہ دعا پر دور فرمائیں یہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ دیتے ہوئے ان کے ساتھ چلتے ہوئے دین کی دعوت اور جد و جہد میں اقامد الدین میں مشغول ہونے کے بعد ان کا ترانہ سنیے رب بنا اے ہمارے پروردکار آمن نابی ماہنزلت تُو نے جو کچھ بھی نازل کیا ہم اس پہ ایمان لے آئے وَتَّبَعَنَ الرَّسُول تُو نے رسول بھیجا ہم نے اس کی اطاعت اور اتباہ کر دی فَقْتُ بْنَا مَا شَاهِرِينَ ہم ہی بھی اس کے گواہوں میں لکھ دیں ہم پہ اس کی تُو گواہی لکھ دیں اور ہمیں اس دین کی گواہی دینے والوں پہ اس پہ گواہی دیں اس پہ گواہی دیں اس پہ گواہی دیں اس تک دین کی دعوت پہنچائیں ایک ایک جگہ پہ ہم جا کے دین کی دعوت پہنچانے والے ہوں اور پوری دنیا پہ اس کی گواہی دینے والے ہوں اے اللہ تو ہمیں ان میں لکھ دے وَمَكَرُو وَمَكَرَ اللَّهُ یہود نے چالے چلی حضرت عیسیٰ کے خلاف تو حضرت یہ نہیں کہا کہ حضرت عیسیٰ نے مقابلے میں آکے چال چلی نہیں فرمایا عیسیٰ کی طرح سے اللہ نے چال چلی کبھی خوبصورت بات ہے مکر کیا انہوں نے حضرت عیسیٰ کے مقابلے میں چالے چلی منصوبے بنائے پروہ پہ گھنڈے کیے حضرت عیسیٰ کے خلاف عیسیٰ کی والدہ کے خلاف تحمتیں لگائیں وَمَكَرَ اللَّهُ مقابلے میں اللہ تعالیٰ خدا بے اور اللہ نے چالے منصوبے بنائے وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ اور پھر اللہ سے بہتر چال چلنے والا کون ہے وَآخِرَ دَوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْحَلَى